اس ویڈیو میں ہم پرکرتی کقسہ پانچ کارے پستگاہ کے دن 38 اور دن 49 کی ورکشیٹ کا حل دیکھیں گے سب سے پہلا ہمارا پرشن ہے نملکیت پرشنوں کے اتر لکھئے مدد شبد سے آپ کا کیا اردھ ہے مدد شبد سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بتانا ہے دیکھیں کسی کے کاریے آدھی میں اس پرکار سہیوگ دینے کی قریہ کہ وہے کام جلدی یا ٹھیک طرح سے ہو جائے مدد شبد کا مطلب کیا ہے کسی کے کاریے آدھی میں اس پرکار سہیوگ دینے کی قریہ کہ وہے کام جلدی یا ٹھیک طرح سے ہو جائے تو یہ ہوتا ہے مدد کا اردھ اب دیکھتے ہیں ہم اپنے دوسرے پرسن کو اپنے دوستوں کے ساتھ چرچہ کر کے نیچے دی گئی تعلقہ کو بھریے تو ایک بچہ ہے روی وہ اپنے دوست موہیت سے چرچہ کرتا ہے اب دیکھتے ہیں چرچہ میں وہ کرتے کیا ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر پرسن پوچھے جا رہے ہیں جیسے یہ شبد لکھا ہے مدد اب موہیت نے کس کی مدد کی کب کی کہا کی اور کیسے کی یہ روی اپنے دوست موہیت سے پوچھتا ہے تو کون ہے روی کا دوست موہیت تو اس میں تو آپ بھر دیں گے موہیت جو بھی دوست ہوگا آپ کا دوست ہوگا اس کا نام آپ یہاں پر لکھ دیجئے ٹھیک ہے اب مدد اس نے کب کی تو اس نے بتایا کہ موہیت نے بتایا کہ میں نے دو مہینے پہلے مدد کی تھی کہاں کی تھی اپنے گاؤں میں کیا کیا تھا کس کی کی تھی سب سے پہلے ایک بوڑھے آدمی کی مدد کی تھی کیسے کی تھی اس کو کھانا کھلا کر اور اور کرائے کے پیسے دے کر موہیت یہ بتاتا ہے لیکن میرے گاؤں میں ایک آدمی آیا تھا وہ بہت دور سے آیا تھا لیکن وہ گلتی سے بھٹک گیا تھا تو جب وہ میرے گاؤں میں آیا تو وہ بہت بھوکا پیاسا تھا تو میرے پاپا نے میرے کہنے پر اس کو پیسے بھی دیئے تھے اور اور اس کو ہم نے کھانا بھی کھلایا تھا تو اس طرح سے اس بوڑھے آدمی کی مدد کی ہے اور اس بوڑھے آدمی کو وہ پھر اس کے جہاں اسے جانا تھا اس کے لئے بس میں بیٹھا کر آئے تھے تو اس طرح سے آپ جو بھی اپنے دوستوں سے بات کریں گے وہ یہاں پر لکھنا آپ نہیں تو اس طرح سے آپ بھر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہم اپنے تیسرے پرسن کو کیا آپ نے کبھی اپنی ککشا یا اسکول میں کسی کی مدد کی نیچے دی گئی تعلیقہ میں لکھئے تو کس کی مدد کی ہے تو ایک بچہ بتاتا ہے کہ میں نے مدد کی ہے کس کی ایک بچے کی کی ہے کہاں پر کی تھی اسکول میں کی ہے تو یہاں پر یہ اسکول میں مدد ہوئی ہے اس بچے کا نام ہے اکشت آگے کہاں مدد کی تو اسکول میں کی ہے تو ککشا یا اسکول میں تو وہاں پر اسکول میں کی ہے آگے دیکھئے کیوں مدد کی کیوں مدد کی تھی اس کے پاس لکھنے کے لئے پینسل نہیں تھی اس لئے اس کی مدد کی تھی کس کام میں مدد کی تھی پیپر کرنے میں اس کی مدد کی تھی پیپر کرنے میں کیسے اسے لکھنے کے لیے پینسل دے کر اس کی مدد کی تھی اس کے پاس لکھنے کے لیے پینسل نہیں تھی نہیں تو اس کا پیپر چھوٹ جاتا تو پھر وہ پیپر کیسے لکھتا تو اس لیے اس کو پینسل دے کر مدد کی تھی تو ایسے آپ نے جو بھی کیا ہوگا وہ یہاں پر لکھنا اب بڑھتے ہیں ہم اپنے دن 49 کی ورکشیٹ کی طرف پہلا پرسن ہے اس میں نملکیت پرسنوں کے اتر لکھئے آپ کے گھر میں کوئی بجرگ ویقتی ہے انہیں اپنے دینک کاریوں کو کرنے میں کیا کیا کٹھنائیاں ہوتی ہیں یہ آپ کو لکھنا ہے تو ایک بچہ اتر دیتا ہے ہاں میرے دادا ہے وہ ایک بجرگ ویقتی ہے ہاں میرے دادا ہے انہیں چلنے دیکھنے اور انعکاریوں میں کٹھنائی ہوتی ہے انعکاریے جو رہتے ہیں دینک جیون کے وہ کرنے میں ایک بجرگ آدمی ان کو کٹھنائی ہوتی ہے تو یہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یادی آپ کے گھر میں کوئی بجرگ آدمی ہے آپ کے دادا ہیں دادی ہیں تو ان کا آپ لکھنا یہاں پر ان کے بارے میں ہی لکھنا انہیں کیا کیا کٹھنائیاں ہوتی ہیں وہ لکھنا آپ یہاں پر یہ تو ادھارن کے لیے یہاں پر لکھا گیا ہے اب دیکھتے ہیں ہم اسی طرح سے دوسرے پرسن کو آپ یا آپ کے پریوار کے لوگ اس بجرگ ویکتی کی مدد کیسے کرتے ہیں دیکھیں ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں انہیں پانی لاکر دیتا ہوں وہ جو ابھی ہم نے بجرگ ویکتی کی بات کی ہے اس پرسن میں پرسن ایک میں تو اسی پرسن کے لیے دوسرا پرسن بنا ہے وہ بچہ ایک بچہ کہتا ہے کہ میں انہیں پانی لاکر دیتا ہوں تتھا دوائی دیتا ہوں جیسے دادی دادا ہوتے ہیں گھر میں پھر وہ اچھے سے نہ چل پاتے ہیں نہ وہ کھڑے ہو پاتے ہیں لاتھی کا سہرہ لے کر چلتے ہیں انہیں دیکھنے میں سمسیا ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں آواز دے کر بلاتے ہیں اپنی ساہتہ کرنے کے لیے تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں انہیں پانی لا کر دیتا ہوں جب انہیں پیاس لگتی ہے یا پھر جب انہیں دوائی لینی ہوتی ہے تو میں انہیں پانی لا کر دیتا ہوں تتھا دوائی دیتا ہوں آگے وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاپا انہیں نہانے شوچالے جانے تتھا کپڑے پہننے میں مدد کرتے ہیں میرے چاچا انہیں کھانا کھلانے میں مدد کرتے ہیں تو اس طرح سے گھر کے صدد سے بجرگ بیقتی کی ساہتہ کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہم اپنے تیسرے پرسن کو یدی آپ کی دادی چل نہیں پاتی ہے تو آپ انہیں آپ ان کی مدد کیسے کریں گے اپسن دیکھئے ان کو سمیہ پر کھانا دیں گے ان کو سمیہ پر دوائی دیں گے ان کو نہانے اور شوچالے لے جانے میں لے جانے کی سویدھا دیں گے اپروک سبھی صحیح ہیں تو اپروک سبھی صحیح ہیں آپ اس پر نشان لگائیں گے آپ دیکھتے ہیں ہم اسی میں چوتھے پرسن کو کیا آپ نے کبھی کسی بجرگ بیقتی کی مدد کی ہے اس کے بارے میں لکھئے تو ایک بچہ بتاتا ہے کہ ہاں میں نے ایک بجرگ بیقتی کی مدد کی ہے ان کی عمر لگ بگ ساٹھ ورس ہے وہ بیقتی جو تھے وہ ہمارے کھیت کے پاس دوسرے کھیت میں کام کر رہے تھے اور جب انہیں پیاس لگی تو ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا اور وہاں سے پانی کی جو ویوستہ تھی پانی جہاں نل تھا جہاں سے وہ پانی لانا تھا وہ بہت دور تھا انہیں پیاس بہت تیج لگ رہی تھی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں پینے کے لئے پانی دیا تھا اس طرح سے میں نے ان کی مدد کی تھی تو ایسے آپ نے اگر کیا ہوگا کبھی تو آپ یہاں پر لکھنا دیکھتے ہیں پرسند پانچ کو یدی آپ اپنی ککشہ کے کاریوں میں کس پرکار سہتہ کر سکتے ہیں تو ککشہ میں تو ہم کئی طرح سے سہتہ کر سکتے ہیں بچے بھی کئی طرح سے سہتہ کر سکتے ہیں جیسے ان میں سے کچھ اس طرح سے ہے جیسے میں اپنی ککشہ کی ویوستہ کو صحیح رکھنے میں مدد کرتا ہوں کیونکہ ککشا میں بچے شور کرتے ہیں اور ان کی بیٹھنے کی ویوستہ بگاڑ دیتے ہیں وہ اور ککشا میں کودہ فیلا دیتے ہیں تو اس طرح سے ککشا کی ویوستہ بگڑتی ہے جب زیادہ شور کرے گے ناچے سے پڑھائی ہوتی ہے اور اگر ٹیچر ککشا میں نہیں ہے تو بچے بہت زیادہ شور کرتے ہیں پڑھائی سانتی سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں وہ تو ایک بچہ کہتا ہے کہ میں اپنی ککشا کی ویوستہ کو صحیح رکھنے میں مدد کرتا ہوں اور ککشا میں کودہ نے فیلے اس بات کا بھی دھیان رکھتا ہوں بچوں سے وہ کہتا ہوگا کہ آپ کودہ ڈسٹ بین میں ہی ڈالیں یا پھر جو اگر کسی نے کودہ ادھر ادھر فیک دیا ہے تو اس کو کہتا ہوگے کہ کربیا کر کے آپ اسے اٹھائیے اور کودے دان میں ڈال دیجئے اس طرح کا کوئی ہوشیار بچہ ککشا میں ہوگا تو اس طرح سے کر سکتے ہیں بیسے سبھی بچے ہوشیار ہی ہوتے ہیں سب سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیچر کو اچھے سے پڑھانے میں سہتہ کر سکتے ہیں وہ شانتی سے بیٹھیں سبھی بچے تو اس طرح سے یہ پانچوہ پرسن ہوا اب دیکھتے ہیں ہم اپنا چھٹا پرسن آپ اپنے آس پاس رہنے والے یا اسکول کے دوستوں کو کن کن طریقوں سے مدد کر سکتے ہیں دیکھیں ادھارن کے طور پر مان لیجے ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آس پاس رہنے والے یا اسکول کے دوستوں کو ان باتوں میں مدد کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں انہیں روج اسکول جانے کے لیے کہہ سکتا ہوں جس دن وہ نہیں آتے اس دن کا ککشا کا کام انہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ ان کا کام چھوٹا ہے تو وہ انہیں بتا سکتا ہے جا کر کے تتھا اگلے دن ککشا میں کیا ہوگا مان لیجے ٹیچرز نے بتایا ہے کہ کل کو ہم ٹیسٹ لیں گے یا کل کو کچھ اور کاری کرم ہوگا کچھ اور کام کرائیں گے تو اس کے لیے آپ کو گھر سے تھوڑی سی تیاری کر کے آنی ہے تو وہ بچہ کیا کر سکتا ہے ان بچوں کو جا کر بتا سکتا ہے تتھا اگلے دن کیا کام ہوگا اس کے لیے بھی انہیں بتا سکتا ہوں تو اس طرح سے ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے ان کی ساہتہ کی جا سکتی ہے اب دیکھتے ہیں ہم اپنے لاسٹ پرسن کو دن انتالیس کی ورکشیٹ کے لاسٹ پرسن کو دیکھتے ہیں یادی کوئی ویکتی پانی میں ڈوب رہا ہے تو آپ اس کی مدد کس پرکار کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کسی ویکتی کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک بچہ کہتا ہے کہ میں شور مچا کر اس کی مدد کے لیے انہیں ویکتیوں کو بلا کر شور مچائیں گے شور مچا کر اور آس پاس میں جو ویکتی ہوں گے تو شور مچا کر ترنت ان کو بلا لیں گے تتھا یادی اس سمیں میرے پاس کوئی مجبوط لمبی رسی ہوئی تو میں اس ویکتی کی جان بچانے کی پوری کوشش کروں گا دیکھیں مان لیجے اگر آپ جو ہیں اس سمیں کھکسہ پانچ میں ہیں مان لیجے آپ کی عمر لہے لگ بھگ دس گیارہ ورس ہے تو اگر مان لیجے آپ کسی ویکتی کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی رسی ہے لمبی سی تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک سیرہ اپنے ہاتھ میں پکڑیے یا پھر اس کو آس پاس گھاس کوئی جھاڑی کھڑی ہوگی کوئی پیڑ کھڑا ہوگا اس میں بان دیجئے اور دوسرا آپ جو ہیں اس کا دوسرا کنارہ جو ہے وہ رسی کو پکڑ کے آپ پانی میں پھینک سکتے ہیں تو پھر وہ ویکتی اس کو پکڑ سکتا ہے اور ایسے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے یا پھر شور مچا کر کے کسی انیہ ویکتی کو وہاں پر بلا دیجئے ترنت اور پھر ایسے اس کی کر کے بیکتی کی جو ویکتی ڈوب رہا ہے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا دن 49 کی اور دن 38 کی ورکشیٹ کا حل اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی بھی مدد ملتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا دھنیواد